ڈیر فرینڈ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے ادھر دسمانیہ میں بہت کینگرو ہوتے ہیں بہت زیادہ کینگرو ہم لوگ ادھر گوریت کو کہتے ہیں بولا بھی تو یہ ہے کہ کینگرو جو ہیں وہ عام طور پر جو پیڈکس بنے ہوتے ہیں وہاں پر تو انہوں نے فینس لگائی ہوتی ہے جی جانی تو وہ ان کے جانور جو ہوتے ہیں وہ اندر رہتے ہیں تو یہاں پر جو جب میں شروع شروع میں آئی تو میں دیکھتے کہ قوموں کو حران ہوتے جتنے پاکستان کے قوے تو چھوٹے چھوٹے قوے ہوتے ہیں یہاں پر کیوں اتنے بڑے بڑے قوے ہوتے ہیں تو جب میں نے دیکھا تو یہ اتنا گوشت کھاتے ہیں فریش گوشت کیونکہ یہاں پر کینگرو جو ہے وہ لوگ کھاتے ہیں یہ سپرمارکٹ میں بھی بکتے ہیں اور لوگ گوشتے ہیں کہ اس کا کھاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ نہیں کھاتے ہیں کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ نہیں کھانا ہے تو یہ ہے کہ جب میں نہیں نہیں آئی تو میں بڑی احران ہوتی تھی کہ قومے کیوں اتنے بڑے بڑے ہیں یہاں پر تو جب میں نے دیکھا تو یہاں پر روڑوں کے اوپر ہر آپ تھوڑے سے یہ کے بعد دیکھو گے روڑ کے اوپر بڑا سا کینگرو مرا ہوتا ہے تو جہاں پر جنگل کے ساتھ فینس نہیں بنی ہوتی ہے وہاں پر یہ جانور راستے میں کرگوش اور کینگرو اور ایک اور جانور ہے پوسوم یہ مرے ہوتے ہیں کیونکہ یہ جب روڑ کراس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جب روڑ کو کرتے ہیں روڑ پر آ جاتے ہیں تو یہ جو ہے یہ گاڑی کے ساتھ ٹکرا کر اور لوگوں کی گاڑیوں کو بھی اس سے بہت زیادہ حساب ہوتا ہے باز لفعہ لوگوں کے انجنوں کے اندر مطلب بہت زیادہ جا کے ایسے گس جاتا ہے وہ اتنی تیزی سے آ کے لگتے ہیں کہ مطلب وہ جو ہے وہ گاڑی بھی تیز ہوتی ہے اور وہ بھی ایک دم در کے مارے تیزی سے آ کے گاڑی کے بھیج میں لگ جاتے ہیں تو میں چاہ رہی ہوں کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ کیسے اس کا گوشت جو ہوتا ہے وہ روڑ کے اوپر گاڑیوں کے ساتھ وہ لگ لگ کے تو پلک پل ایسے گوشت کی گوٹیاں بنی ہوتی ہیں تو وہ پھر یہ کووی جو ہے اٹھا اٹھا کہ یہ زیادہ تر جو ساتھ ساتھ روڑ کے بڑے بڑے درخت ہیں یہ کووی ان کے اوپر رہتے ہیں تو یہ اس لیے اتنے موٹے موٹے ہوتے ہیں کہ یہ فریش گوشت کھاتے ہیں اور یہ روڑوں کے ساتھ 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 روڑ پر رہتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں جہاں کہیں بھی کینگرو یا گھرگوش یا بوسم مغیرہ ایسے جانور مرے ہوتے ہیں تو ان کو یہ یہاں پر جو ہے پکڑ کر کھا جاتے ہیں اور جیسے کینیڈا اور امریکہ میں میں نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے وہ زیادہ تر وہاں پر ڈیئرز جو ہے ہرن جو ہیں وہ روڑوں کے ساتھ 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 آپ دیکھو گے وہ پائی جاتی ہیں تو یہ ہے کہ وہ جنگلی ہرن ہوتی ہیں اور وہاں کینیڈا میں امریکہ میں تو وہ جو ہے وہ بھی بعض دفعہ روڑوں کے اوپر آ جاتی ہیں وہ بھی ایسے گاڑی کے ساتھ ٹکرا کر مر جاتی ہیں روڑوں کے اوپر تو یہ ہے کہ وہ جھنڈ کے جھنڈ ایسے گھوم رہی ہوتی ہیں ہرن ایون کے گھروں میں آ جاتی ہیں وہاں پر کینیڈا میں میرا بیٹا جہاں پر رہتا ہے وہاں پر ہم لوگوں نے اس کو دیکھا کہ ان کے گھر میں ہم ونڈو میں سے دیکھتے ہوتے تھے اور پھر ہم خموش ہو جاتے تھے کہ بھئی یہ جو ہے ہمارے گھر کے باہر آ کر گھاس کھا رہی ہیں اور گھوم رہی ہیں تو ہم لوگ جو ہے وہ بڑا ان کو گور گور سے پاس سے دیکھنے کی کوشش کرتے تھے اور بعض لوگ تو ان کو سردیوں میں کھانا نہیں وہاں ملتا کیونکہ وہاں پر بہت برف باری ہوتی ہے تو بعض لوگ تو ان کو ایسی عادت ڈال لیتے ہیں کہ وہ ڈیلی آ کر خود مانتی ہیں ان سے لوگوں کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جاتی ہیں ان کے ساتھ بڑی فرینڈی ہو جاتی ہیں تو پھر وہ آتی ہیں تو آگے لوگوں سے کوئی ایپل دے دے گا ان کو کوئی کیرٹ دے دے گا گاجریں تو وہ کھاتی ہیں پھر تو ان کو جو ہے وہ بڑا وہ اچھا لگتا ہے کہ جیسے لوگوں کو کہ ایک جانور جو ہے وہ ہمارے ساتھ اتنا اٹیچ ہو گیا ہے اور اتنا فرینڈی ہو گیا ہے تو لوگ جو ہے پھر کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کھانا دے کہ ان کو اپنی طرف مت وجہ کرنے تو یہ دیکھیں یہ کووے بیٹھے ہوئے موٹے موٹے گاڑی جو تیز ہے تو اس لیے وہ آپ نہیں دیکھ سکے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ کووے جو ہیں یہ بیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کب کوئی جانور روڑ کے اوپر گاڑی کے ساتھ ٹکرائے اور مرے اور ہم جو ہے کھانا کھائیں تو موسٹی آپ کو یہ روڑ کے پر ملتے ہیں جیسے پاکستان میں کتے مرے ہوئے ملتے ہیں روڑ پر بلیاں مرے ہوئے ملتی ہیں تو یہاں پر جو ہے یہاں پر جو ہے کرگوش اور کینگرو اور اپوسم ایسی چیزیں جو ہے وہ مرے ہوئے آپ کو ملے گی تو یہ ہے کہ یہ میں کوشش کر رہی ہوں لیکن ہوتا کیا ہے کہ میں جب نزدیک پہنچی ہوں تمہیرا کیمرا بند ہوتا ہے تو میں پھر وہ کیچ نہیں کر سکتی ہوں لیکن جتنی جلدی ہو سکا میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ روڑ کے اوپر یہ کیسے مرے پڑے ہوتے ہیں ترجمة نانسي قنقر موسیقی